جنابِ محترم عزتباب آجی محمد شریف قادری سنگی صاحب نائم نازمہ حالا جماعتِ حلیث و صفحہ کی سارا آپ بھی تشریف فرما ہے اور عزتباب جنابِ بیل سید آدھر حسین شاہ صاحب کی رانی قبولِ شریف سے آپ بھی تشریف فرما ہے آلِ نبی ورادِ علی بیل سید صفدر حسین شاہ صاحب امیر و جبیت مشاہد عارف والا آپ بھی تشریف فرما ہے میری قرآن آج کی ہماری اس خوبصورت پیفل میں جو خوبصورت بسل ہے میری قرآن عزتباب فخر اور مشاہد حضرتِ قبلہ پیر دیوان حامد قصود چشتی فاروقی ساہد سجادہ رشید زبدالعبیاء حضرتِ بابا فرید الدین مسلسے خنجے شکر رحمت اللہ علیہ صدر جمعیت مشاہد جماعتِ اہل سنت پنجاب آپ کی تشریف فرما ہے میں سبیمِ قلب سے دل کی اتا کے رائیوں سے پیرِ طریقت رہ پرِ شریعت فخر المشاہد آلِ نبی اولادِ علی حضرتِ قبلہ پیر سید خلید الرحمن شاہ صاحب نامت پر قاتم و خدسیہ آپ کی جانب سے دل کی اتا کے رائیوں سے آنے والے امام و عزتین علماء و مشاہد کو خوش آمدین احمد و سانہ مرحبہ بش کرتا ہوں دامن وقت میں منجائش باقی نہ رہی کہ میں پغیر کسی انتظار کے دعوتِ خطاب بش کر رہا ہوں مستاد اور مولا بابا رئیس و صدر نسید حضرتِ علی نامہ مولانا حافظ محمد بجیرہ حضرت میں توسی صاحب نام مرکاتوں و خدسیہ اپنے خوبصورت بلداز کے ساتھ اس شاکارِ مصطفیٰ تک اپنا خوبصورت نامہ پہنچائیں گے آپ محبت اور ذوق سے نعرہ لگائیں گے نعرہِ قبیر سرکار کی بولانوں کا جب میں مفیر ہے اور مسجدِ مجزور العربیر میں خوبصورت بلداز میں نعرہ لگائی ہے نعرہِ قبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ تحقیم نعرہِ حرداری نعرہِ حسیہ فیضانِ آسطان آلیا منظور العربیر پھیک پہ چلی جماعتِ احلسلجور پاکستان جماعتِ احلسلجور پاکستان موسیقی محمد کا رسول موسیقی 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 مزیدانی کرامیم اولا مدارش اندر کے بندہ ناجیز کوئی آنم یبو فاضل یا خدیم نہیں ایک مدرسے کا ادناسا بارد مدیلہ سبق شمالی کے لیے حد دیلوں کو آپ کو معافرمائیں خنلہ کی قارئنات اس ناجیز کو صحیح سبق سنانے کی آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سنو کر سمجھ کر عمل کرنے کیا گا اس کے بعد سب سے خوشی بات کی ہے کہ ہر سال اسل حاضر کی اسل حاضر کی عظیم علمالی شخصیت پیرے تنیرہ خبر شریعت صاحب زادہ سجد خلیل اللہ عنہ شاہ صاحب زید شد ہو یہی خوبصورت قلدستہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں پاکستان پر کے مشاعر کے عظام و علماء کرام چل بردر ہوتے ہیں جس سے سارے کے بعد ہم جیسے اتنا سے خالقیوں کو ایک روحانی بیزان زید ہوئی ہے جس سے پورا سال اس روحانی قوت کی طاقت سے ہم اپنی ایمان کو اتر ہوتا ذا رکھیں اور اگر یہ بات بھی اپنے لفظ کرنے جیسے یہاں مشاعر اعظام علماء تشید کرمائیں اگر اسی طریقے سے صاحب زیدہ آمین صحید خلیل الرحمان شاہ صاحب کے نقش قدر پر جختے ہوئے ہر آسانے پر اگر اس قسم کی خوبصورت بزم سجا کی دائیں تو دنیا سے نفرت ختم ہو جائے گی محبت کا پینام آمود ہے حضرت کرامین اس وقت ضرورت بھی اگر اس قسم کی خوبصورت بھی حضرت ختم ہو جائے گی محبت کا پینام آمود ہے کیونکہ نفرت اتنی بڑتی جاری ہے کہ لوگوں کا سانس یہ نہ مشکل ہوئی جائے بلکہ میں کبھی سوچ رہا تھا کہ آج ایک لفظ ستماد ہو جانا ہے تکفیرِ مسلم پر بڑی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کاش کے صاحبِ کلم صاحبِ علم تکفیرِ مسلم کے بجائے تقریبِ مسلم کا پینام آمود کر دے تو عمل قائم ہو سکتا ہے اس لئے اس وقت تقریبِ مسلم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ نفرت بڑھ جائیں گی محبت کا پینام آمود کا کیونکہ وقت کتاور میں مجایش بڑھ مناسب ہوتی ہے بلا تمہیں جس آجت کو اپنی بڑھتکو کا عنوان بنایا ہے تقریبا جب سے اس شعبہ سے مبسنا دوا گئے میری معنومات میں نہیں ہے کہ کبھی اس آجت کو امن اپنی مستقو کا عنوان بنایا ہے اس کا طولہ سمہ مبنز کروں گا جس میں اگر کریں گے مشاید و علماء اکرام کے معاملات علماء و مشاید کی زمان داروں وہ پندہ کریں گے بڑی جانمی کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس آیتی کریمہ کا تردہ معرفت کرنے سے قبل ایک خلاصہ عرض کریں گے تاکہ آنے والا مصمون کا نماز آگے سے سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس آیتی کریمہ بھی تین روحوں کا ذکر کیا ہو اگر آجا راکتا پھر فرمائیں گے تو اچھا آپ نے اپنا نماز سے سمجھ جائیں ایک بار مات پسے دھو دیمات پڑی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ تحقیم نعرِ حیدری نعرِ عوصیہ اب آپ جو کا پاک پتت کی سرزمین سے تشریف فرماؤ رہے ہیں حضرتِ نعرِ عبدیر مارو فرماؤ رتی صاحب ہم سبی مرکن سے تل کی عطا جہرائیں سے آلِ ربی اولادِ علی حضرتِ صاحب زادہ سیدہ ملید و نحمان شاہ صاحب نامت برکت قلالی آپ کی دانے سے اتوشہ مدید آلِ مسادہ مرحبہ بیس کردیں تمامی اب آپ تشریف رہتے ہیں جدی سے پیٹے ہیں بڑی مرحبہ بی آئی دیسی داری کے راہے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ مبارک تعالی نے تین جوادوں کا ذکر کیا ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا اور مشرقین کا اس کے ساتھ مسلمانوں کا حالت پر تذکرہ کیا ہے آلِ ربی قرآن مقردس کا پیغام کیا ہے وہ اذکرہ چاہتا چاہتا اللہ کے لئے میں شاہد فرمانا ہے کہ مشرق بھی مسلمانوں کی دشمن ہے یہودی بھی مسلمانوں کی دشمن ہے عیسائی بھی مسلمانوں کی دشمن ہے ان تین کا نام علیہ کرسلہ کے کائنات نے خروایا یہ تینوں جوادیں مسلمانوں کی دشمن ہیں البتہ ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق کیا ہے مشرق یہ بھی بہت زیادہ تمہارے دشمن ہیں یہودی یہ بھی درہ زیادہ دشمن ہیں لیکن اس کے مقابلے میں عیسائی مسلمانوں کی اطلاع کام دشمن ہیں جب قرآن مقدس کی عیسائیت میں غور کیا تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا یہودی بھی تو دشمن ہے مشرقین بھی دشمن ہے عیسائی بھی لیکن قرآن فرماتا ہے عیسائی مسلمانوں کی کون کے مقابلے میں کم دشمن ہیں دشمن تو ہیں لیکن کون کے مقابلے میں کم ہیں عیسائیت میں کم دشمن کم دشمن کی علت اور سبب کیا ہے تو خلا کے کائناتے فرمایا ذات کا بیننا منہ کسی سینہ ورحبانت فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر مشاعف بھی موجود ہیں اور ان کے اندر غلامہ بھی موجود ہیں اب قرآن کی اعلام کی شاید میں سنجانی کو مشیل کرتا ہوں شاید سنجانی یعنی عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمن ادامت کم اس کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر بھی سینہ مشاعف بھی موجود ہیں ورحبان اور علماء بھی موجود ہیں تو علماء اور مشاعف ہیں ان کی دلوں کے اندر نفر اور دشمنی کی فضا پیدا نہیں کیے ان کے دلوں محبت کی فضا کو پیدا کر دیا اب ذرا تھوڑا سبور کریں قرآن کیا اعلام جانا جانا ہے یعنی عیسائیوں کے اندر بھی اگر دشمن نفری ہے ادام نفری ہے تو اس کا سبب قرآن کیا بیان فرمیتا ہے فرمیت کہ ان میں مشاعف اور علماء جوڑنے کی کوشش کی اور تیسری صفت اللہ نے بیان کے فرمائے ایک ان کے اندر علماء موجود تھے آگے فرمائے اب لا یستقفیرون فرمائے وہ مشاعف بھی وہ علماء بھی وہ جن کے اندر تکمبر نہیں تھا وہ آج کے پیکر تھے اور جب ان کے اندر آج ہی پائی جاتی تھی تو انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی وہ محبت کی فلا کرنی ہے اب جو سبت جو سبت سالہ جنہیں کو سمجھ جاتا ہے یعنی جب بھی اس کی ذات کوئی آمد کا گہدار بنائے گا جب بھی اس کی ذات جب کوئی آدمی محبت کی پانی سے سنسے گا تو کو کون جا فرمائن کی مدار یہ یہ لوگوں کے دلوں کو دوڑتے نہیں لوگوں کے دلوں کو جب دے رہتے تو آج اس پیغان کی آن کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے ساتھ قرآن مقدس جاگے کہ فرمائن کے اندر نکبر نہیں پائے جاتا آج اس وقت اپنے قول کے اپنے عامل کے اندر اپنی قرآن کے اندر اپنے مستار کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہمارا عمل ہمارا قرآن علماء مشاہد جیسا ہے جو ہر پر سمجھ آج صدا پہمان دیا کرتے تھے ابھی ہم صیرت پڑھ لے جائے جائے ان کی تو پتہ دے گا جب بھی یہ معاشرہ ٹھیک ہوا انہی جماعتوں کی وجہ سے ہوا تھا مولا کائنات پیان علماء مرتضی شیر خدا کہتے کسی نے سمجھ کیا اے پیار حمی ذرا یہ تو بتائیے معاشرہ ٹھیک جب ہوگا اور خرار کر ہوگا تو مولا کائنات میں شاعت سمجھ جب علماء ٹھیک ہو اپنی کسی و بہتو کی حضر فرما یہ معاشرہ ٹھیک کی ہوتا ہے خراب کی سے ہوتا ہے اگر آقا میرین ٹھیک ہوگے تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اور آقا میرین ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس معاشرہ ٹھیک کرنے کے لئے بنیادی طور پر یہ دو جوابتے ہیں ایک بنیادی مطاب سے بزار ہیں اگر 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 آسان جنس کر رکھا ہو تو یوں پہنگا آپ نے دیکھا ہوگا یہ داری ہوتی ہے اور اگر انجن ہوتا ہے داری کے ڈبے کبھی بھی منزل بس تک نہیں پہنچے جب تک انجن ٹھیک رہو اگر انجن ٹھیک ہو جب پھر پوٹے پوٹے بھی ہو تو تب انجن خواہ ہو جائے اور جب پہ آلہ قسم کے پہنی شخصی کو رہو وہ اس تک نہیں پہنچے گے جب یہ انجن ٹھیک ہوگا یہ بلان تشریف تشریف کہتے کہ ہم در مصطفا تک سب پہنچے جس وقت یہ ہمارے آقا میں ہمیں سیدھا مجھ کرتے یہ باقی تفضلی کی دائیں گے تو پھر یہ بہت آگے دعا آگے صلی ایک فرما دے یہاں قسیم تینا اور شیعور حدیث تشریف فرمائیں اور انہوں نے افسر رویش تک یہ آدیس دوار کا پڑھے ہوگی پڑھائی ہوگی بس میں تو سبت سنانا چاہتا ہوں میرے علم کے پیار آگے شاہ فرما دے کل قیامت ہوگا اللہ تعالی کے قریب کچھ پوری تخت ہوں گے اور دون پر بہت بہت آگے شاہ در ایسی در شکر فرمائیے کنے لوگوں پس تخت بہت بہت آگے جائے گا میرے بہت پیار آگے 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 سبق سبق نشیل فرمائیں شہیدوں تک پہنچائیں مریبوں تک پہنچائیں دو تحاب تک پہنچائیں تاکہ پرطا جلی محبوب کا فرمان جائے آگے 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 سلام نے فرمایا تو سنوری تخت پر گل کو بیٹھایا جائے فرمایا پہلے نمبر فرما جو ایک اسے محبت کرتے ہیں اس پہنچائیں پہلا پیغام کیا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک محبت کرتے ہیں اس محبت کی برکت سے اطلاع دوسرے جن میرے محبت کی پیار یا انشاء سمت ہے فرمایا جو مسلمان آپ اس پر مجلس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیار جاتے فرمائے اس پیار محبت کی وجہ سے جب دو مسلمان آپ اس میں بیٹ جاتے ہیں مجلس کرتے ہیں اس مجلس کرتے کی وجہ سے اللہ انہوں تک جنگ رہا فرما دے گا اور تیسرے اندر پر میرے اعضاء کے پیار یا اعضاء فرمایا تیسرے اندر تیسرے تو تیسرے فلا مسلمان کی ملکات کے لئے جب جاؤ فرمائے صرف یا حد کی چند آئے تو غرب قائنا کس اندر ملوری تخت پر بیٹھا دے گا اور چوتھ چھتے جنگ پر میرے اور پیار یا رشا فرمایا میرے اور پیار یا کر سب دے گے فرمائے مسلمان کوئی دوست اور انسان اسی مسلمان پہ چار پیسے خرص کر دے پیسے خرص کرنے سے اللہ اسے پر تخت تخت تفرما دیتا ہے اگر اس کی مزا یہ جلگا پیسے خرص کرنے کا مطلب جا ہوتا ہے اگر دو مسلمان بائی جار دیتے ایک کہتا ہے جو چائے نہیں جو چائے لی تھے جب ہوتر پہ بیٹھ چائے بھی کہتا ہے میں دیتا ہوں دوسرا کہتا نہیں میں دیتا ہوں آپ جو آمنی صرف چائے کا کم پڑ دیتا ہے میرے حضور نے فرمایا تم لیک پیسہ تخت کیا اس کے پر اللہ مجھے دوری تخت نا فرما دیتے آپ گاڑی دیتے میں کھانا کھانا چاہتا دو میرے سب کھانا 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 دو میں چائے پینا چاہتا ہوں وہ تک پینا چاہتا ہوں آو میرے خود فرما کہے یہ معمولی سا خرچہ ہے اپنا پیسہ خرچ کر دینا دبا کھانا ہے پھر کل کیامت کے دنوری تخت پہ بچھا دینا یہ رب کے قائلات کر آگ یہ معام ہے جیسے ارخ جبنے جاتا ہوں میرے ملن کے عیوز و جبان بڑی معافی سے کہ ہوتا کہ چار کر میرے آق کر کر فرمائے ایک سب حبت کرنے والا اور ایک سب کرنے والا فرمائے اس کے پاس میرے اور آپ کے پیان لانکہ فرمائے ایک کسرے کی زیارت کی دانے والا اور ایک کسرے پیمان کرنے والا آج ہوتا ہے ہم بیٹھے بیٹھ جائیں اس لانکہ ہوتے اللہ کرے وہ جس پرہ چائے کا مل دی اللہ کرے وہ پوزن کے پیسہ کر دے آئی ایو نوجوان میرے محبوب قریب پہلے نمبر پہ انسان اپنی ذات کی اصلاح ہوتی ہے اور دوسرے نمبر جرہ کی اصلاح ہوتی ہے اور کسرے نمبر پر من کی اصلاح ہوتی ہے اگر درست کو میں مداز کروں تو امام عزیز کی اصلاح آپ اشار فرماتے ہیں کہ سیاست مدلی کا تین حصول ہیں پہلے اصلاح کسرہ کیسے ہوتی ہے اشار تمہارے پتالے نے مان اصول ایک آجت میں بیان کر دیئے بس وہ اصول کر کے میں مان کو شبیل رب قائدہ ہے اگر لوگوں کسرہ کسرہ جاتے ہو لوگوں پر ٹھیک کسرہ جاتے ہو تو آجت کو درست کر لگا دو فرمایہ کیا کھان کرو سب سے پہلے فرمایہ فرمایہ سکر کرو ہر بندے اللہ کے سکر پر لگا دو جب 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 بندے سکر کرنے لگ جائے اس بندے کی اصلاح کا آجت اگر پہلو فکر پنا نتیجہ اللہ تبارک پتال لگی پہلہ پہلو فرمایہ فرمایہ زکر کرو تو آج ہم لوگ زکر سے غاصل ہوگئے آج ہم لوگ زکر سے نعاصل ہوگئے آج ہم لوگ زکر نہیں کرتے گئے اللہ کیسے برکات کے لئے میں صرف پھر مثال کرنا جا لگا تاکہ مار کو ذکر جا سکھے حضرت خاجہ حضر بندی راہمہ راہمہ نے کو فرمایہ کیا پاس رکھ نہیں تھا جب دو دن چاہ دن چاہ رہے وہ دو تا خاد حضر بستری سے سوال کرتا ہے اے حضر بستری میں آپ سے سوال چاہتا ہو کیا میرے سوال کا جواب ہو بھی کیا سوال ہے سوال یہ بتاؤ کہ تمہارے حضر عقارق ہیں گے نہیں دوست آمان ہیں گے نہیں رشتہ دار ہیں گے کہاں بتاؤ ان دوست کی ملاقات کے لئے جاتے ہو رشتہ دار ملاقات کے لئے جاتے ہو کہاں جاتا ہوں کہاں جاتا ہو تو پھر میرے لئے کیا مسئیبت ہے مجھے بند کرتی جا کہ میرے دوست آمان نہیں ہے کیا میرے حسر نہیں ہے مجھے نہیں جانے دیتے آپ کو بڑی مسند آئی آپ خرم سوازہ کیا تو جب وہ آدھا ہوا کہنی پہنی خان جاتا بسری سے کہتا ہے اے حسر بسری تو نے مجھے آذار کیا مجھے بڑا عشان کیا بس میرا یہ سبق سے رکھ یا اگر ہم نے آپ کو بچانا چاہتا ہے شیطان کے جان سے کسی وقت تیری زمان اللہ کے ذکر سے غاب لکھ جانے بہت اگر ہم اپنے شیطان کے جان سے بچانا چاہتے گے ہر پکر اپنی زمان اللہ کی ذکر زند رکھے اور اگر آنے لوگوں سے سوچھے تو یہ لفظ دو طرح پڑھ جاتا ہے ذکر بھی پڑھ جاتا ہے اور ذکر بھی پڑھ جاتا ہے جب زمان اللہ کا کرے اس کو شکر کرتے ہے اور جب بندے کا دل اللہ آنے جائے پس کو اگر سو کر جاتا ہے فرمایا ذکر بھی کرو ذکر بھی کرو کسی کسی نے کہتا دل کی آئی نا بھی تصویر جا جب جن جہا نظر چکائی دیکھ جب جن صاف ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سر جبر ہو جاتا ہے پھر ادھر پر دیکھ دیکھ ضرور نہیں ہے بس آن رکھ کرتا ہے اور کنیکشن میرے مدینے سے جو آیا کرتا ہے خدا کی دل میں ساتھ آیا دی اس کے اس بندے کا زبان بھی اللہ کر رہی ہے اس کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا فرمائے بہتے نمبر میں سکر کرو پھر اصلاح ہوتی ہے فرمائے ادھر کنیکشن نمبر شکری آتا اللہ نے کتنی نعمت عطا کی فرمائے شکری آتا ایک ایک اکھڑے مجھے اللہ نے کتنی نیمت ادا کی ہے پوری زندگی رہی اگر ہزار خاص پر ہمار زندگی تبی ہو جائے تک ہم اللہ کا شکریہ کسی نے ادا لی کر سکتے سمجھانے کے ساتھ نمبر اللہ نے آنکھ آتا کی اللہ نے آنکھ اللہ نے پہنچ لی یہ سار پہنچ لیا یہ نیمت ہے لیکن ہم ان کے قدر کون ہی کرتے ہیں شیح ساتھ سوسی آکے آج بات ساتھ بڑی مرمت سے پڑھواتے ہیں فرمانے لگتے بجال آباد ساتھ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آرہے ہیں ان کے سر پہ بڑی آتا کسر کے رباس آلہ کسر کی طرف آلہ کسر کی سوار یا میری دل میں خیال آگیا مولا پتا نے کی تی کتے ہے یا نہیں تو تُو نے اتنی نماز دا پر مرمت نے پیسو جا میں نماز میں کیا تو نماز جوہ میں نماز نماز پر باہر اکلا تو کیا دیتا ہوں کیا دیتا ہوں ایک آن جس کے مو کٹے ہو ہے وہ پیس مانگ رہا ہے بس میری نماز پڑھیں میں خورت پڑھ کے لی اللہ کی مانگ نماز شکر عطا کی آج اللہ نماز کتنی نے مجھے عطا کی آن کو دیکھ لی جائے آن کو دیکھ جائے اللہ کا شکریہ نہ کرو لہن شکر تم شکریہ نہ کرو اللہ نے باق اس نہیں لے اللہ نے کے عورت آفروا دیا کرتا میں فَدْقُرُونِ هَلْتُرْقُدُ وَشْقُرِ مَلَا تَفْرُونِ آپ اس کے بعد سمرے یا عِيْفِ تَزِنَ آمَرُ اس خیل اس سمرے وَسْلَا تیسرا سبق ہے سبر یعنی پہلے ذکر کرو پھر شکریہ نہ کرو پھر سبر کرو وَسْلَا اس کے بعد نماز مطا کرو اب یہاں تھوڑا سبق کے معنی عرض کرنا چاہتا ہوں سبر کا ذکر مہلے سلام کا ذکر معنی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے وہ سبر کا معنی کیا ہوتا ہے وہ حیثیت تالے سبر کمالا جاتا ہوں آج ہمارے محصر میں ہوتا ہے جب بندے پہ مسئی بات آج پریشان جا جائے پوچھ نہ کر سکتا چلو جی میں کو سبر کرتا اگر کسی بندے کے ساتھ کر جائے اگر 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 طاقت پر ہے اس کے پاس جواب دے اگر طاقت نہیں سبر کمالا جاندیت کی شاید پڑ اگر کسی یوں قرآن کو سمجھ رہو قرآن کی حقیق سمجھ رہو پر شیئر کی بجائے چار پانچ دن 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 پیر سمجھ سمجھ جاتا کمالا سبر کمالا کی آس سبر کمالا پیدی کریں جب میرے کسی ہو جائے انسان کچھ کتن صرف کتن میرا سبر نہیں سبر کھ یہ مان نہیں سبر کمالا کیا ہوتا نہیں آج لوگ بڑے وان دیکھئے ایک بار یہ ہر سبر کل استعمال کرتے تھے جب کچھ آدھ کشمی سمان رکھتا ایک سائد پہ سمان کم ہوتا اور ایک سائد سمان کھانا ہوتا وہ بیرس برا پر نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ ایک پتھر اٹھا کے دوسرے کنالے پہ رکھتے بھی تا کہ پیرس برا پہ اٹھائے اور یہ پشنی اپنے ان جیل رسول تک پہنچائے اب اس میں دو چیزے بتاتے پہلے نمبر پہ مستقیم رکھتا ہے تب جا کہ یہ نظر پہ 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 سبر کا مانکہ نہیں ہے کہ تم آرام سے بیٹھتا سبر کا مانکہ یہ نہیں ہے کہ تو ان پہ جیل کھر 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 سبر سبر کا مطرمی ہے جب سامنے زادم مجھے کو اور لوگوں پہ زر کر رہا ہو اب بیٹھ جانا سبب نہیں ہے بلکہ زادم کے پہ کو توڑ کے معربی مجھے سبر بن جاتا ہے اسی لئے قرآن اکدس نے آگے سبر کا ذکر کی جائے اس لئے کہ جب بندہ کسی شیئے کے جر بندہ کرتا ہے اس کے بیٹھنے والوں سے پیار نہیں کرتا جو میدان میں بندی کرتے ظالم کا مطابق کرتا ہے اگر وہ شہزادہ حسین دربرا رہا آتا ہے تو کیا کو لگی نے دعوی اس نے مطابق کیا اس کو قرآن کی نباہ کے ساتھ مطابق جاتا ہے یہ سبر کا معنی قرآن مقدس کے مصروف کو دیکھ جائے ایک اور مقام قرآن سبج استعمالی کی بدان کرتے بہا فما بہن وما دعو ومستقان تی رسم قرآن فما بہن حال کہہ سحاب اکرام جہاز سے واپس آئی تھے اب اس میں خمر ہی دوئے مرد مٹی نہیں کی اگر جہاز کر تو پھر قرآن کہتے سما بہت جان بہت سفتی نہ کرنا وما دعو کم سوری کہیں حق بھی نہ کرنا بمستقان میدان میں کھڑے ہوگے چھکا بہت سفتی رکھ تی جب یہ بات آئی تو اس کے بعد قرآن دیکھ آئی فرمائے جو چھکا بہت سفتی کریں جو کم دعو کریں جو چھکارت میں سوش کریں سابر وہ نہیں ہے جو میدان عادم میں کریں دشمن کا مقابلہ کریں اس کو شریعت میں سابر کہا جاتا دیں ہمارا نسل موجود ہے ایک دشمن ہمارا شیطان موجود ہے اور مقابل دنیا ہمارا دشمن عادم موجود ہے کسی میدان کے اندر اگر آپ سوش پھڑے تو ڈیٹ کے مقابلہ کرو اگر عالم کو سوش میدان میں آتا ہے تو خان کاؤں میں تسمیح پڑھ لینے کا نام سبر رہی ہی گنا میدان میں نکہ دیں کا نام حساس ہے اس لیے قرآن نے کہا یا عجز نسیدہ ورستحیلو بس صبر و الصدا این نماز بس چیز کا نام ہے شریعت والے اپنے نماز سے توجی کرے گے طریق والے اپنے نماز سے توجی کرے گے بحثیت پالے ہے عجز نبارک تعالیٰ نماز بس چیز کا نام کرتا ہے آپ نے کبھی گور کیا ہوگا نماز صرف اتنے بیٹی حرق حرق کا نام اللہ محمد ملک حق محمد اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدفری اللہ محبت چاریان حاجی خواجہ قدفری نعرہ تکبیر نعرہ بشارت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیر اللہ محبت چاریان حاجی خواجہ قدفری نعرہ بشارت اصلاح کے لئے ذکر کی ضرورت ہے دوسرے نمبر پر شکر کی ضرورت ہے تیسرے نمبر پر صبر کی ضرورت ہے اور چوتھے نمبر پر صلاح نواز کی اور پانچے نمبر پر آخر تو اگر کسی نصلاح کا بھی ہے تو اصلاح کے لئے یہ پانچ ثابتیں پانچ سوکرانیوں کا یقین اگر ہم جاتے ہیں مولماء اور شایدوں کی اصلاح کریں مشایفت کے مریدیں کی اصلاح کریں تو یہ پانچ جیدے جب یہ پانچ کام کرنے میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں اللہ کا نمبر پر طالع ہمارے ظاہر کو بھی نہیں فرما دے گا اللہ کا نمبر پر طالع ہمارے بات کو بھی نہیں فرما دے گا دور پر اللہ کی قفیقہ تاہر فرمائے بماکہ جاتے ہیں